السلام علیکم دوستو میں محمد سجاورت سارے دپیوے یوٹیوب چینل سیڈ سرے کی کرنچار دوستو آج اسا ٹیکنکل کالیج بکھر دے وزٹ تے میں دے پہنے ساری کلاس تے یہ کہ سارے دپیوے ساری کلاسی پوری ہے بیٹھے تے اس ساتھ جسے سارے رہنمائی کی دینار تاگر تے سارے چنل تے نمیتے چنل کو سبکرائب کرنے ہو تے آج ویڈیو بہتہار منا لیے تے ویڈیو اینڈ تاک دیکھنیے آج ساری کلاس سارے نالے بہتہار مزید ہونے گئے بیٹھے اینڈ تے لیے یہ ہمیں ٹیکنکل کالیج والے لے جا رہے ہیں ہم وہاں ایک کے سارے 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 کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے ایک ساس اکرام بیٹھے ہم موکان سارے گھوڑوں چک پر پہنچے کے ساتھ یہ ساری کلاس بس سوار تھی چکی ہے تے اس ساتھ مندور تے اس ساتھ افیس ایب وی آئے بیٹھن یہ اسہ ہونے آگو بیندے پہنچوں خان سار تو بال چاہنے سے اس جگہ توں وہ بال آندے پہنے اے اوچلسن بس تے ساری اس وقت کلاس مطلب سوار تھی چکی ہے اسہ ہونے تیزار بیٹھے ہیں وہ آسین تواتہ ساں اپنی بس تے روانہ تھی ویسو بک اے ہی جی ٹیکنکل کالیج بکھر دی بس گورنمنٹ تے طرف ہیں میکنکل بیسکلی ہے کہ یہ مدر آفار ٹیکنالوجیز ہیں جس کی سب سے زیادہ برانچز ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہوتی تو بچوں نے یہ بنایا کہ آپ جس جیسے بائی سیکل اوپریٹ کرتے ہیں بائی سیکل چلائیں گے تو لوہے کا ایک کٹنگ پائپ کو کٹنا ہے آپ نے پلاسٹک کا کوئی پائپ کٹنا ہے بجلی کی مدد سے نہیں مینوال طریقے سے آپ جس روٹیٹنگ دب پینڈل ٹھیک ہے نا آپ کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی تک کرنے کے لیے موٹر کے ساتھ یہ فیٹ کر دی ہے یہ اس کا ہینڈل لاک لگا ہوا ہے جب یہ موٹر چلتی ہے تو یہ زوردہ طریقے سے اوپر نیچے ہو کے یہاں پہ جو ایک ہے اس چیز کو پریس کر دیتا ہے اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سیدھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہی اس ہیمر کو اٹھانا انسانی بس کا کام نہیں ہے کمپریسر لگا ہوتا ہے کمپریسر کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ پانی تھنڈا ہو جاتا ہے تو بچوں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے یہ کولر کو وارٹر رسپنسر میں کنورٹ کر دیا ہے اور یہ مارکیٹ سے آپ خریدنے جائیں تو آپ کو آج کل 32 سے 35 ہزار پے میں وارٹر رسپنسر مل گیا ہے یہ گرینڈر مشینیں آپ نے اکثر لوہاروں کے پاس دیکھی ہوگی چھوڑیاں وغیرہ تیز کرنے کے لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کٹنگ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بجلی جہاں پہ نہیں ہوگی یہ ہاں سے روٹیٹ کر دور ہے اور جہاں پہ تیز کر سکتے ہیں یہ بھی بچوں نے پنایا ہے یہ پہنچنگ کل کالیج کا دھائینا یہ چورا کھاتا ہے اس کا حصہ بننا ہے وہاں پہ اس پروجیکٹ کی پوزیشن تو نہیں بنی لیکن یہ وہاں تک کمپیٹ کر کے آیا ہے ٹھیک ہے کلاس تو یہ اس کالیج کا کیا ہے جی پورا مارڈل ہے مطلب یہ کالیج اس طریقے سے بننا کھڑا ہے ہوگو یہ چیز آپ کے سامنے پڑی ہے ٹھیک ہے اکرڈنگ ٹو یہ سکیل بنایا گیا ہے اب اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کینوپیاں بولتے ہیں جتنی اس کالیج کے اندر کینوپیاں ہیں اس کوچے مارڈل کے اندر شو کر گئی ہیں اب اس کجوس placed floor پر نے اس پر جو 비لنگ بنی ہوئے ہیں پر انسے پر ضغط جو فرس پر تیر کے اندر ہوگے ہیں میں جاتا ہم ایسے پر اوپر کو فس پر بولتے ہیں تر کے انگراب طرم تکWANے ہیں 네 holding پر جب جتنی وینڈوز دکھائی گئی ہیں وہ سیڈ تو اس موڈل کے اندر کے ان کی شیپ کیا دکھائی گئی ہے؟ ریکٹینگولر شیپ یہ ہے اور ہمارا جو اوپر والا فلور ہے جس تو ہم فس فلور معلوم کر سکتے ہیں یہ بیسکر کے لئے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیمٹ کے بنائے گئے ہیں کس چیز کے بنائے گئے ہیں؟ سیمٹ یہ ہمارے سیمٹ میں خود ہی بنائے ہیں جب یہ چیز بن جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو تین دن تک پانی کے اندر رکھتے ہیں پانی سے نکالنے کے بعد جہاں پہ ہمارے سکتے ہیں ایک اس کے ادر یہی چیز فکس ہوا بھی کڑا ہے ہم اس کو پاورت دیتے ہیں تو پاورت دیلے کے بعد یہ جو گیٹ ہے اس کو پر موف کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک اسی آئے کہ یہ دو حصوں کے اندر بٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا جس ٹھیک ہے کہ یہ اس کے دول سے ہوئے پڑے ہیں جتنے حصے پر یہ ٹوٹ جائے گا وہ والی ریٹنگ ہم جہاں پر کیا کر لیں گے جی چیک کرنا ہے یا پتھر کی روڑی جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی گھساؤں کے خلاف مضامت معلوم کرنگ کا آپ اس مشین کی مدد سے چیک کر سکتا ہے کہ اس کی گھساؤں کے خلاف کیا طاقت ہے بیسکلی جو ہم ورک شاپس بناتے ہیں یا اس قسم کی بڑی حال بناتے ہیں جہاں پر آپ نے میٹیریل جب مشین لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے بہت بات گھسیٹنا ہوتا ہے تو گھسیٹنے کی وجہ سے نیچے والا جو فالش ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے اروڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا گھسنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے پہلے پر ریٹ چیز کی جاتی ہے کہ جہاں پر جو میٹیریل جوز کرنا ہے وہ چیک کرنا ہے تو جب اس کی طاقت سات سو پی اے سائی یا اس سے زیادہ ہو تو آپ کے جو سکول ڈپارٹمنٹ کے افیسر ہیں انہوں نے ہمارے دن میں یہ ڈیوٹی لگائے دے کہ اسکولوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ چیک کردے ہیں کہ وہ پہلے درجے کی ہیں اور وہ نہیں تو کلاس یہ سلوں یہ ٹیکنکل کالی کا کمپورٹر لے دے ہیں کسکول سے آیا بچے یہ ہونٹ دے ہیں یہ یومن کو لونگی رو بہت ہے یعنی انسان جہاں بھی جائے گا اس کو یہ فولو کرے گا یہ صرف ایک آئی لیا ہے ہمیں اس کے مین تین سنسر ہیں جو کہ سنس کرتے ہیں کہ اندر جو لیکٹ ہے اور آئیٹ ہے یہ اپرانٹ میں کھڑا ہے میں اس کو اپریٹر بکھاتا ہوں یہ فرانٹ میں منات کیا یہ سارے پیلزوں ہیں ایک ہی دریکشن میں گھوم رہے ہیں یعنی آگے کی طرف جا رہے ہیں یعنی یہ صرف آگے جائے گا اب میں اس کو رائے س demasiado لہے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹر سائے تو گھوم رہے ہیں یہ فرانٹ سائے تو گھوم رہے ہیں یعنی یہ دیکھیں تریکھیں جبکہ میں لئے س abbیٹر پر ہومی یہ بیٹر بکھوم رہے ہیں یہنتیکھیں تریکھیں یہ پرارٹ پر گھوم تو گھوم رہے ہیں یعنی ان س penguggage سائے تو گھوم رہے ہیں یہ ریٹر سے دیکھیں وہ تمہارے کلاس کو ہی پیلا کردг ہوں یہ اسی طرح ہے یہ زہا جویا تو آپ جائے گا ایسی اس پلانے کے لیے اسے پلانے کے لیے جانے بہت بھی ہوتے ہیں انہوں نے بہت مشکل ہوتا ہے انہوں نے جیسے اکتے ساتھ ویل لگیا تو ہنی چلے لگنہوں نے اسے کھینچنے بڑھتا ہیں ہم اس کا استعمال کر کے اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ ویلز کے ذریعے خود بہت ہوتھ یومن کی بیچھے آئے گا اس کو کھینچنے لنے پڑے گا نہ ہی اس کو پکڑنا پڑے گا خود بہت ہوتھ یومن کی بیچھے آئے گا اس میں جو ایکویمنٹ استعمال ہوں میں یہ ایک انٹراسونک سینسر ہے سرو موٹر ہے ایک آرڈینو جونو ہے اور ایک موٹر ڈرائیور لگا ہوا ہے یہ لائن کو فالو کر رگا اس کا جو یوز ہے وہ انڈسٹری میں ہوتا ہے کیونکہ جو بھی فاری سمان ہوتا ہے اس کے اوپر راک دیں گے یہ لائن کو فالو کرتا ہوا اس کو لے جائے کہ ہم اس کے اوپر ابھی برکیں کر رہے ہیں کمپلیڈ نہیں ہوا اس کے پیچھے جو آپ کے پاس یہ ٹرینر نظر آ رہے ہیں یہ بچوں نے جو دیواروں پر لگے ہوئے یہ بچوں نے بنایا ہوئے ہیں اور ان پر بچیس تتیز مطلب ایکسپیریمنٹ جتنا کام یہ بچیں کرتی ہیں اتنا کام وہ بچوں نے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ بچیس تتیز ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں بچے پہلے الیکٹیکل کی جس لیب میں ہم گئے ہیں وہ کی پاور لیب ٹھیک ہے یہ بیسک الیکٹیکل لیب ہے جس میں الیکٹیکل کی بیسک ساب کو پڑھائی جاتی ہے سر آپ کو مزید اس کے بارے میں ہوتا ہے اچھا تو دوستو یہ ٹرینر کالیج کی لیبریری ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑی لیبریری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت عالی پڑھائی کے نظام ہیں اور پڑھائی کا محول بہت ہی زبردست ہے مجھے تو یہ جگہ بہت ہی پسند ہے اگر آپ کو پسند دیئے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اس کے اوپر بول شکل والے پورتے جائے باک ساکتے ہیں بول شکل والے پورتے میں کون کون چیزیں شامل ہو سکتی ہیں کپلے نٹس چوڑیاں والے چیزیں ہو گئی کسی جیس کا گولائی کام کرتی ہیں دبائی کروک کام کر لے تو وہ سائے کرتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقا دوستو یہ جہاں کی کنٹین ہے ماشاءاللہ اس کا بہت دیستری نظام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاتو کھڑے ہیں یہاں ماشاءاللہ بہت سترا ساف نظام ہے مجھے تو یہ جگہ بہت پسند رہی ہے ماشاءاللہ بہت پسند رہی ہے بڑا 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 ماشاءاللہ بکاری چونت والا ہے یہ سارے اگر ماشاءاللہ بڑا 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 بڑا